اسلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو میں گزشتہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا فا اور قاف کو جب کسی حرف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو اس کی آواز اور اس کی لکھاوٹ اور اس کو بولنا اور اس کا انداز کس طرح الگ ہو جاتا ہے آج کی آج ہم کلاس میں پڑھیں گے فا اور قاف کے بارے میں کاف اور گاف کے بارے میں کہ کاف اور گاف کو جب کسی حرف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو اس کی آواز کیسی ہو جاتی ہے اور اس کی شکل کیسے بدل جاتی ہے اور اسے کیسے لکھا جاتا ہے تو آپ اس کی پریکٹس بھی کریے تاکہ آپ اچھے سے اردو سیکھ پائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کاف اور گاف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے دیکھیں کاف ہے اور اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ علیف ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا کاف کے اوپر زبر ہے اور اسے ٹا کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا کٹ کاف کے نیچے زیر ہے اور اسے ٹا کے ساتھ ملا دیا گیا یہ ہو گیا کٹ کاف کے اوپر زبر ہے اور اسے ٹا کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا کٹ کاف کے اوپر زبر ہے اور اسے ہے کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا کہ کاف کے نیچے زیر ہے اور اسے ہے کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو جائے گا کہ کاف کے اوپر پیش ہے اور اسے ہے کے ساتھ ملا دیا گیا یہ ہو گیا آپ کو گاف کے اوپر دیکھیں کاف میں تو کچھ نہیں ہوتا گاف کے اوپر ایک ہلکا سا ڈنڈا اور ہوتا کروس یاد رکھئے گا کاف اور گاف میں یہ ڈیفرنس ہے کاف اور گاف کاف اور گا جیسے ہندی میں پڑھتے ہیں اب گاف کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ ڈال ہے تو یہ ہو گیا گد گاف کے اوپر کاف کے نیچے زیر ہے اور اس کے ساتھ ڈال ہے تو یہ ہو گیا گد گاف کے اوپر پیش ہے اس کے ساتھ ملا دیا گیا دا کوئی ہوگیا گد گاف کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ راہ ملا دیا گیا گر گاف کے نیچے زیر ہے اور راہ ملا دیا گیا گر گاف کے اوپر پیش ہے اور اسے راہ ملا دیا گیا گر گاف کے اوپر زبر ہے اور شین ملا دیا گیا گیا گش گاف کے اوپر زبر ہے اور شین ملا دیا گیا گش گاف کے اوپر پیش ہے اور شین ملا دیا گیا کش 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 یاد رہے اب گاف کے اوپر زبر ہے اور اسے آئین کے ساتھ ملا دیا گیا یہ ہو گیا فع کاف کے نیچے زہر ہے اور اسے آئین کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا کیع کاف کے اوپر پیش ہے اور اسے آئین کے ساتھ ملا دیا گیا یہ ہو گیا کوع کاف کے اوپر زبر ہے اور اسے فے کے ساتھ ملا دیا گیا یہ ہو گیا کف کاف کے نیچے زہر ہے اور اسے فا کے ساتھ ملا دیا گیا یہ ہو گیا کف کاف کے اوپر پیش ہے اور اسے فا کے ساتھ ملا دیا گیا یہ ہو گیا کف کاف کے نیچے کاف کے اوپر زبر ہے اور اسے لام کے ساتھ ملا دیا گیا یہ ہو گیا کل کاف کے نیچے زیر ہے اور اسے لام کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا کل کاف کے اوپر پیش ہے اور اسے لام کے ساتھ ملا گیا تو یہ ہو گیا کل کاف کے اوپر زبر ہے اور میم کے ساتھ ملا دیا گیا یہ ہو گیا کم کاف کے نیچے زیر ہے اور اسے میم کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا کم کاف کے اوپر زبر ہے پیش ہے اور اسے میم کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا کم کاف کے اوپر زبر ہے اور اسے نون کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہو گیا کن کاف کے نیچے زیر ہے اور اسے نون کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا کن کاف کے اوپر پیش ہے اور اسے نون کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہو گیا کن گاف کے اوپر زبر ہے اور اسے ہے کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہو گیا گہ گاف کے نیچے زیر ہے اور اسے ہے کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہو گیا گی گاف کے اوپر پیش ہے اور اسے ہے کے ساتھ ملایا گیا یہ ہو گیا گو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آسان ہے جب کاف اور گاف کو کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کے بعد لام ہے لام کو جب کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی حواظ کیسی ہوتی ہے کیسے لکھا جاتا ہے کیسے بولا جاتا ہے تو جیسے لام کے اوپر زبر ہے اور اسے علیف کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ اس طرح لکھا جائے گا اورجنل شکل اس کی یہ ہے اور یہ اس کے ساتھ ملنے کے بعد ایسی شکل میں تبدیل ہو جائے یہ ہو گیا اللہ لا کے اوپر زبر ہے اور اسے پے کے ساتھ ملائے گا تو یہ ہوگیا اللہ نیچے زیر ہے اور پے کے ساتھ ملائے گا تو لی اوپر پیش ہے اور پے کے ساتھ ملائے گا تو لپ لا کے اوپر زبر ہے اور حے کے ساتھ ملائے گا تو یہ ہوگیا اللہ لا کے نیچے زیر ہے اور حے کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑھا جائے گا لی لا کے اوپر پیش ہے اور اسے حے کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑھا جائے گا لح لا کے اوپر زبر ہے اور اسے زال کے ساتھ ملا آئے گا لز زیر ہے اور زے کے ساتھ ملا آئے گا لز لا کے اوپر پیش ہے اور اسے زے کے ساتھ ملا آئے گا لز لام کے اوپر زبر ہے اور اسے اڑی کے ساتھ ملا آئے گا لڑ لام کے نیچے زیر ہے اور اسے اڑی کے ساتھ ملا آئے گا لڑ لام کے اوپر پیش ہے اور اسے اڑی کے ساتھ ملا آئے گا لڑ لام کے اوپر زبر ہے اور اسے سین کے ساتھ ملا آئے گا لام کے نیچے زیر ہے اور اسے سین کے ساتھ ملایا گیا لام کے اوپر پیش ہے اور اسے سین کے ساتھ ملایا گیا لام کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ سین ملا دیا گیا لام کے اوپر زبر ہے اسے سواد کے ساتھ ملایا گیا لام کے نیچے زیر ہے اور اسے سواد کے ساتھ ملایا گیا لام کے اوپر پیش ہے اور اسے سواد کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہوگیا لس لام کے اوپر زبر ہے اسے زوا کے ساتھ ملایا گیا تو لس لام کے نیچے زہر ہے اور اسے زوا کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہوگیا لس لام کے اوپر پیش ہے اور اسے زوا کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہوگیا لز لام کے اوپر زبر ہے اور اسے عائن کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہوگیا لع لام کے نیچے زہر ہے اور اسے عائن کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہوگیا لع لام کے نیچے لام کے اوپر زبر ہے اور اسے فا کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہوگیا لف لام کے نیچے زیر ہے اور اسے فا کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہو گیا لف لام کے اوپر پیش ہے اور اسے فا کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہو گیا لف لام کے اوپر زبر ہے اور اسے خاف کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہو گیا لق لام کے نیچے زیر ہے اور اسے خاف کے ساتھ ملایا گیا لق لام کے اوپر پیش ہے اور اسے خاف کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہو گیا لق لام کے اوپر زبر ہے اور اسے خاف کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہو گیا لق لام کے نیچے زیر ہے اور اسے کاف کے ساتھ ملایا گیا تو لک لام کے اوپر پیش ہے اور اسے کاف کے ساتھ ملایا گیا تو لک لام کے اوپر زبر ہے اور اسے لام کے ساتھ ملایا گیا تو لل یعنی لام کو لام کے ساتھ ہی ملا دیا گیا لام کے نیچے زیر ہے اور یہ بھی لام ہے تو یہ لل لام کے اوپر پیش ہے اور یہ بھی لام ہے تو یہ لل لام کے اوپر پیش ہے اور اسے میم کے ساتھ ملا دیا گیا تو لام لام کے نیچے زیر ہے اور اسے میم کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا لیم لام کے اوپر پیش ہے اور اسے میم کے ساتھ ملائے گیا تو لن لام کے اوپر زبر ہے اور اسے نون کے ساتھ ملائے گیا تو لن لام کے نیچے زہر ہے اور اسے نون کے ساتھ ملائے گیا تو لن لام کے اوپر پیش ہے اور اسے نون کے ساتھ ملائے گیا تو لن لام کے اوپر زبر ہے اور اسے ہے کے ساتھ ملائے گیا تو یہ ہو گیا لح لام کے نیچے زہر ہے اور اسے ہے کے ساتھ ملائے گیا تو لی لام کے اوپر پیش ہے اور اسے اے کے ساتھ ملایا تو لوح تو دیکھا ناظرین کس طرح ہم نے لام کو جب کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی آواز کیسے مختلف ہو جاتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس کی آواز بھی بدل گئی شکل بھی بدل گئی اور لکھنے کا سٹائل بھی بدل گیا تو آئیے ایک بار ہم پھر سے روانی کے ساتھ ان دونوں ازباق کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے ایک بار اور ازبر ہو جائے پہلے ہم پڑھیں گے کا فور لام کے ساتھ گدگدگدگرگرگگرک کشکشکش کل 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 کم کم کن 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 گح گح گو اپنا آمم کے ساتھ لب لپ 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 لح لی لپ لز لز لر لڑ لس لز 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 لاز لی لپ 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 لک 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 لپ لم لوم Breaking لَلْ لِلْ لُلْ لَمْ لِمْ لُمْ لَنْ لِنْ لُنْ لَحْ لِحْ لُو تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح ہم پڑھا رہے ہیں اسی محنت سے آپ بھی پڑھیں اور بار بار ویڈیو کو دیکھیں اگر سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کی پرابلم کو سولف کر سکیں اور ناظرین اسے لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آپ سے گزارش ہے کہ اسے اس تک پہنچائے جس کو اس کی ضرورت ہے تاکہ اس تک بھی پہنچ جائے شکریہ